مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلطے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا اللہ ستم سہیں گے اور انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی شفاعت کرائی جائے گی انہی کے لیے کیوں گے انہی کے لیے وہاں مرحبا اور یہ دو علمیں تمہارے پاس علمِ باطن اور علمِ زہر یہ دین اسلام کے دو بازوں ہیں ایک بازوں سے پھرندہ ہوں نہیں سکتا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو شیطان روکتا ہے نماز پہلی ذکر میں کیا ہے تاکہ وہ ایک پر میں رہیں اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو شیطان رکھتے ہیں ذکر کا لیہاں در نماز میں کیا ہے زہر والا بہتر رکھتا ہے باطن والا کو ادھر رکھتا ہے لیکن جو لوگ صرف ظاہر ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہی سانوں مستو کوئی چکر لگا رہے ہیں ملا کچھ نہیں اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ذکر میں ہم نے ان کو جنگوں میں دیکھا وہ جنگوں میں چکر لگا رہے ہیں ملا ان کو بھی کچھ نہیں ملا ان کو جنہوں نے زہر کو بھی سدھارا اور باطن کو بھی سدھارا اور یقین کرا ان دونوں علموں کے بغیر نماز بھی کونی ہوتی نماز متین شخص ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل ہو باللہ خید قیدی دی اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا حضور پاک نے لوگوں پاک قیدو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہیں جنہوں نے ہلو جو کری وہ منافق ہوئے اب مسلمان کس کو کہتا ہے قیدی اللہ ایک ہے یہی ایک نکتہ ہے در سمجھ میں آ جائے تک وہ مسلمان ہمیں دل کو کہتا ہے کیسے اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کارمی آٹھا ہی نہیں ایلو جت کری پھر کہتا ہے اللہ اس وعد اللہ بے نیاز ہے دل کہتا ہے نہیں بیری بیماؤ ایلو جت کری لامیالیت والا میال ہے دل کہتا ہے ڈیوٹی سو لیٹ ہو گئے انشاءاللہ جو زبان پر ہوئے وہی دل پر ہوئے وہ صادق ہے وہی مومن ہے تو زبان پر ہو دل میں ہوئے وہ منافق ہے نا کافروں کی زبان ہی کرا رہی کرتی منافقوں کے دل تسلیق نہیں کرتے اور فاصل جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا یہ نماز دکھاوا ہے اکران میں یہ فرماتا ہے تو نمازوں کے لیے طبعی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے ان کی نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے ہے بڑے اٹھٹ خشو خضو سے نماز پر ہے لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے نماز پر ہے بڑا اچھا آدمی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نا شکلوں کو نہ تیری داڑی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجھے کو میں تیرے قلب و نیت کو دیکھتا ہوں جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شاعر ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے یہ نماز دکھاوا ہے ساری عمر پڑتے رہے ہیں اکیلے میں پڑتے رہے ہیں تب بھی دکھاوا ہے اور یہ نماز تباہی بھی ہے تباہی کیسے لوگوں نے کہا بہت اچھا پانچ بک کا نمازی ہے تکبر آیا ہے اور دوسرے نے کہا تحجیب بھی پڑتا ہے اور تکبر آیا ہے اور ایک ان دن نمازی کو دیکھا بڑی اکارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اور یہ نہیں پتا تکبر عزازی اللہ خوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا اس کو تکبر بھی خوار کیا نا جب اس میں تکبر کی انتہا ہوتی ہے تو کہتا ہے اس وقت سب سے بہتر میں ہوں اس پوری دنیا میں کیونکہ تحجیب بھی پڑھتا ہوں ساری نمازیں بھی پڑھتا ہوں کہتے ہیں کہ حضور پاک افضل ہیں ساری سنسے اپناتا ہے جب ساری سنسے اپناتا ان کے مقابلے کے لئے پھر کہتا ہے اگر میں نظور پاک میں کیا فرقا وہ اگر میرے بیڑے بھائی کی طرح ہیں جب یاد ہے کارٹ اس ہمانی چلا گیا وہ نمازیں اس کا ہمانی لے بیٹھیں یہ نماز صورت ہے اس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس پر پڑھنا کوئی کمال ملنے بہتر فرقے والے یہی نماز پڑھتا